اسلام علیکم میں ہم اکیل پخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میلٹی پاکستان دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے لو بلیڈ پیشر یعنی کہ بلیڈ پیشر کا کم ہو جانا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیڈ پیشر لو بلیڈ پیشر جیسے بولتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی علامات ہیں اس کے اندر آپ کو کون سی احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے لو بلیڈ پیشر کے اندر پیشنٹ کیا فیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لو بلیڈ پیشر کے لیے آپ کو کون سی ربوٹی ٹیسٹ کروانے چاہیے تو ویڈیو کا اندر تک لازمی دیکھئے گا چینل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی آپ وہ لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ تک اچھے اچھی انفرمیشن میں آپ ایزیلی پہنچا سکوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستوں ہمارے دو طرح کی بلیڈ پیشر ہوتے ہیں ایک اوپر والا بلیڈ پیشر اور ایک نیچے والا بلیڈ پیشر اوپر والا بلیڈ پیشر کو سیسٹرولک بلیڈ پیشر بولتے ہیں اور نیچے والا بلیڈ پیشر کو دیس سیسٹرولک بلیڈ پیشر بولتے ہیں اوپر والا بلیڈ پیشر جو ہے وہ اس کی نارمل ایج وان ٹوانٹی اور نیچے والے کی ایٹی ہوتی ہے اگر یہ دونوں بلڈ پریشر اپنی نارمل روٹین سے کم ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو لو بلڈ پریشر بولتے ہیں یعنی کہ اگر 120 سے 90، 100 یہ رہنا شروع ہو جائے تو اس کو لو بلڈ پریشر بولیں گے اور اگر نیچے والا 80 سے 60، 50 تک آ جاتا ہے اس کو بھی لو بلڈ پریشر مانا جاتا ہے دوستو ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن اور لو بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے ہائپر ٹینشن سے کیا مراد ہے آج ہم ڈسکس کریں گے ہائپر ٹینشن یعنی کہ لو بلڈ پریشر کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ہارڈ جو ہے وہ 120 کے پریشر سے بلڈ کو پوری بوڈی کے اندر جو ہے وہ پمپ کرتا ہے تو جب بلڈ پوری بوڈی میں ہارڈ پمپ کرتا ہے تو اس کے بعد اور جب یہ برین کی طرف بلڈ کو پمپ کرتا ہے 120 کے پریشر سے تو کیونکہ برین جو ہے وہ ہماری بوڈی کا سب سے اوپر والا حصہ ہے تو وہاں تک بلڈ جو یہ پریشر ہے جاتے جاتے وہ 120 سے 110 اور 100 تک رہ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ پریشر 110 سے 100 اور 100 سے نیچے یعنی کہ 90 تک آ جائے تو بلڈ جو ہے وہ برین تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے ہوتا کیا ہے کہ جو پیشنٹ ہے یا جس کو لو بلڈ پیشن ہو رہا ہے یا ہائپوٹینشن ہو رہی ہے اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو کمزوری فیل ہوگی چکر آئیں گے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جائیں گے تھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ وومٹ ہو جائے گی وومٹ ہونا کومن بات ہے ایسے پیشنٹ کے اندر جن کو لو بلڈ پیشن ہوتا ہے تو دوستو اگر کسی بھی پیشنٹ کے اندر یہ ساری جو علامات ہیں یہ ظاہر ہو رہی ہیں تو لازمان اس کو لو بلڈ پیشن کا مسئلہ ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو ہائپوٹینشن ہے دوستو کچھ پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ ہائپوٹینشن کی وجہ سے ان کو تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور نظر جو ہے دندلا جاتی ہے تو یہ ساری جو علامات ہیں یہ ہائپوٹینشن کی ہیں اس میں لو بلڈ پیشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ سارا کچھ کسی پیشنٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو لازمان اس کا بلڈ پیشن لو ہے تو ابھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہائپوٹینشن ہمیں ہو گیا ہے لو بلڈ پیشن ہمارا ہو گیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یعنی کہ اس کو ہم نے ریکوور کیسے کرنا ہے تو دوستو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اگر کسی پیشن کو لو بلڈ پیشن کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو سب سے پہلے نمک جو ہے اس کو آپ پانی میں حل کر کے اس کو تھوڑا سا نمک دیں تاکہ اس میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہو اور اس کا بلڈ پیشن تھوڑا سا اوپر آئے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اوئر ایس وغیرہ دے سکتے ہیں جس کے اندر اس کی بوڈی کے نمکیات جو ہے وہ ریکوور ہوں تو پینے کی چیزوں میں آپ اس کو نمک ڈال کے آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کا بلڈ پیشن تھوڑا سا اوپر آئے لو بلڈ پیشن کے اندر بہت سارے مزید مسائل بھی ہوتے ہیں اس کے اندر بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے ہاتھ پاؤں جیسے میں نے پہلے بتایا تھنڈے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو اس کے اندر اگر بلڈ پیشن زیادہ لو ہو جائے تو ہارٹ ویڈ بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو اس لئے لو بلڈ پیشن کو آپ سیریس لیا کریں اس کے ساتھ ایک اور بار ڈسکس کرتا چلوں کہ لو بلڈ پیشن کے اندر اگر بعض وقت دیکھنے میں یہ آیا ہے اور ہمارے پاس پیشن بھی ایسے آتے ہیں جن کو ہائی بلڈ پیشن کی میڈیسن وہ یوز کر رہے ہیں ہائی بلڈ پیشن کی میڈیسن یوز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ میڈیسن وہ اتنی ہی لے رہے ہوتے ہیں جتنی کہ وہ اپنی جب ان کو بلڈ پیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تب لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرتے ہیں اور اس میں سوڈیم یعنی کہ نمک کی مقدار کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اور ہائی بلڈ پیشن کی جو ادوائیات ہیں میڈیسن ہیں وہ ان کو اسی روٹین میں لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا کچھ یہ ہے کہ ان کے بلڈ پیشن جو لو بلڈ پیشن ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے جس سے ان کو وہیں لو بلڈ پیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ایسے پیشن کو اگر کوئی ہائی بلڈ پیشن کی میڈیسن یوز کر رہا ہے تو ان کو پرہیز کے ساتھ ساتھ میڈیسن کو بھی اپنے روٹین کے مطابق کام کرنا چاہیے اور ان کو اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز لینی چاہیے کہ وہ کس روٹین کے ساتھ اپنی میڈیسن کو یوز کریں تو دوستو اس طرح کی مفید اور اچھی اچھی انفرمیشن کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے ایملٹی کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں وہ ایملٹی پاکستان کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ان تک اچھی اچھی انفرمیشن میں ٹائم پر پلچھا سکوں اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اکیل بخاری کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی ٹوپک کے ساتھ